چوبیس نسمبر کو لیبیا میں راشترپتی چناؤ ہونے ہیں چناؤ سے پہلے ایک ایسے شخص نے راشترپتی پد کے لیے تال ٹھوکی ہے جن کا نام اور عطیت بہت ویوادوں سے گھیرا رہا ہے کئی لوگ اسے خونی اور سنکی مانتے ہیں دس سال بعد وہ پھر دنیا کے سامنے ایکٹیو ہو کر آ چکا ہے سوال ہے کیا یہ شخص چناؤ جیت جائے گا اور اس سے بھی بڑا سوال کی آخر اس شخص سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں وہ سترے لاکھ کی گھڑی پہنتا تھا وہ فیمیل باڈی گارڈز کے ساتھ میں رہتا تھا وہ عربوں کے خزانے کا مالک تھا اس کی سنک اور عیاشی کے قصوں سے لیبیا کا اتحاس اور ورطمان رکھت رنجت ہے اس کی گنیتی دنیا کے سب سے خونکھار تانہ شاہوں میں آج بھی ہوتی ہے نام ہے مومر گدہفی میں ستائیس سال کے عمر میں لیبیا کا سروے سروہ بن چکا گدہفی دوہزار کیارے میں مارا جا چکا ہے عرب سپرنگ اور ناٹو سینہ کے حملے کی وجہ سے لیبیا میں تانہ شاہی ختم ہوئی اوٹرم اکریسی ہے لیکن تس سال بعد لیبیا میں پھر گدہفی کے واپسی کا آلام بچا ہے مومر الگدہفی کے بیٹے سیف الاسلام گدہفی نے لیبیا میں ہونے والے راشترپتی چنانو لڑنے کا اعلان کر دیا ہے گدہفی کے بیٹے سیف الاسلام کو کئی لوگ گدہفی جتنا ہی خونکھار مانتے ہیں سال دوہزاری گیارہ میں انٹرنیشنل کرمینل کورٹ نے سیف کے خلاف ارسٹ وارن جاری کیا تھا اور اس کے بعد لیبیا کی ایک عدالت نے سیف کو فانسی کی سجا سنائی تھی دس جون دوہزار سترے کو سیف الاسلام کو جنتان جیل سے رہا کر دیا گیا ساڑھے چار سال بعد یعنی چودہ نومبر دوہزار اکیس کو گدہفی نے سیبہ شہر سے راشترپتی چناف کے لیے نمانکرم نے داخل کر دیا اپتہ لیبیا کو کرنا ہے کیا وہ گدہفی راج میں واپس جانا چاہتی یا گدہفی کے ہر وارش سے نجات چاہتی بیور ریپورٹ ٹیوین بھارت ورش پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹیوین بھارت ورش پر موسیقی